اسلام علیکم دوستو آج کی ہمارے ویڈیو رائزک کیپسول کے بارے میں ہے رائزک جو 40 میلی گرام کے کیپسول ہے آج ہم ان کے یوزے اس کے سائیڈ ایفیکٹس اور ڈوز کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ سٹمک کی کونسی کنڈیشن میں اس کا استعمال بہت زیادہ سیف ہے اور ایفیکٹیو بھی ہے اور میڈیسن سے متعلق مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بے لائکن کے بٹن کو دبا دیں دوستو رائزک کیپسول کا استعمال سٹمک پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لئے کیا جاتا ہے سٹمک کے کئی پرابلم ہو سکتے ہیں ان میں گیسٹرو ایسوفیگل ریفلکس ریزیز میں بھی رائزک کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں ایروسیف ریفلکس ایسوفیگس فیگائٹس ہے یا ڈیوڈینل السر ہے جنہیں کے میدے کے اندر یا آنتو میں زخم ہو جاتے ہیں یہ ڈیوڈینل السر ہے تو یہ کافی تکلیف دے ہیں اور انسان مشکل حالات میں ہوتا ہے تو ان کنڈیشن میں رائزک کیپسول کا استعمال بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے اس کے علاوہ سٹمک افسیٹ مطلب پیٹ میں کوئی مروڑ وغیر آتے ہیں یا کوئی برننگ کنڈیشن آتے ہیں انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے تو ایسی کنڈیشن میں بھی رائزک کے جو 40 ایم جی کے کیپسول ہیں ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے یا سٹمک میں برننگ کنڈیشن آ جاتی ہے جلن محسوس ہوتی ہے تو یہ کنڈیشن بھی ہے یا انکریزٹ ایسٹ سیکریشن میدے کے اندر تضابیت میں اضافہ ہو جاتا ہے ان ساری کنڈیشن میں جو ہے رائزک کیپسول کا استعمال بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے اور سیف بھی ہے رائزک کیپسول کا میکنیزم آف ایکشن کیا ہے یا یہ کس طرح کام کرتے ہیں رائزک کیپسول میں موجود ڈرگ جو ہوتی ہے وہ اومیپرازول ہے اومیپرازول دراصل پروٹان پومپ انہیبیٹر ہے یہ میدے میں گیسٹرک ایسٹ کی سیکریشن کو انہیبیٹ کرتا ہے جو ایسے انزائم جو ریلیز ہوتے ہیں تو گیسٹرک ایسٹ کی پروڈکشن میں اضافہ ہوتا ہے یہ ان انزائم کو ایریورسیبلی بلاگ کر دیتا ہے اور پھر ان کی گیسٹرک ایسٹ کی سیکریشن نہیں ہوتی تو پروٹان جو ہوتے ہیں یہ بھی گیسٹرک ایسٹ کی ریلیز میں اضافہ کرتے ہیں تو یہ ان کی پروٹان کی پروڈکشن کو بھی ڈگریز کر دیتا ہے تو یہ جب ڈگریز کرتا ہے تو ایسٹ سیکریشن نہیں ہوتی تو اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی کمپلیکیشن ریلیٹڈ ہیں وہ گیسٹرک ایسٹرک ریفلکس ڈیزیز ہے یا ڈیوڈینل آلسل ہے یا سٹمک میں برننگ ہو رہی ہے یا ایسٹ سیکریشن زیادہ ہو رہی ہے تو یہ ساری چیزیں جو کنٹرول میں آ جاتے ہیں انسان کمفرٹیبل محسوس کرتا ہے رائزک کیپسول کو استعمال کرنے کے دوران اس کی کتنی ڈوز کا استعمال جو ہے وہ سیف ہے اور ایفیکٹیو بھی ہے رائزک جو 40 میلی گرام کے کیپسول ہیں یہ ایک کیپسول دلوزانہ کا استعمال کرنا ایفیکٹیو ہے صبح کے ٹیم یہ خوراک سے پہلے یا بعد میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں رائزک کے جو 40 میلی گرام کے کیپسول ہیں ان کا استعمال 14 دن سے زیادہ نہیں کرنا یعنی کہ دو ہفتوں میں اس کا استعمال کرنا ہے اگر آپ وہ کنڈیشن ٹھیک لگ رہی ہے تو ٹھیک ہے پھر اس کا استعمال طور کر دیں اگر کنڈیشن ٹھیک نہیں لگ رہی تو 14 دن سے زیادہ اس کا استعمال نہیں کرنا چاہئے اور دوبارہ اس کو چار مہینوں کے بعد پھر 14 دن کے لئے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا جو استعمال کرنے کا صحیح ٹائم ہے وہ صبح کے وقت ہے وہ ناشتے سے پہلے جب بعد میں آپ استعمال کر سکتے ہیں یا رائزیک کیپسول کے جو ہے نا کہ بیس میلی گرام کے کیپسول بھی ملتے ہیں اگر بیس میلی گرام کے کیپسول آپ استعمال کر رہے ہیں تو ان کو دو وقت میں آپ استعمال کر لیں بیس میلی گرام کا ایک صبح کے وقت کھا لیں اور دوسرا شام کے وقت کھا لیں اور بیس میلی گرام کے کیپسول کا بھی استعمال آپ چودہ دن سے زیادہ نہ کریں رائزک کے یا میپرازول کے سسپینشنز بھی ملتے ہیں مطلب کہ سیرپ کنڈیشن میں ہوتے ہیں تو اگر آپ سسپینشن استعمال کرنا چاہتے ہیں تو سسپینشنز کو یاد رکھیں کہ خالی پیٹ استعمال کرنا ہوتا ہے مطلب کہ ایمپٹی سٹمک آپ نے استعمال کرنا ہے اور جب آپ اس کو استعمال کر لیں تو اس کے ایک گھنٹہ بعد آپ کھانا کھا لیں تو یہ اس کی افیکٹیو کنڈیشن ہے لیکن رائزک کے افصول کے زیادہ استعمال سے یا اس کے سسپینشنز کے زیادہ استعمال سے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں وہ سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں وہ ایک تو ہیڈک ہے یا ابڈامینل پین بھی ہو سکتا ہے آپ کو ڈائرہ بھی ہو سکتا ہے یا وہ میٹے کنڈیشن بھی آ سکتی ہے اس کے علاوہ ڈیزی نیس بھی ہو سکتی ہے اگر ان میں سے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹس سیور کنڈیشن میں آ رہا ہے تو رائزک کے افصول کا استعمال آپ طور کر دیں اور ڈاکٹر سے چیک کریں